السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختصر سوانہ حیات قدوة السالقین حضرت سید کمال الدین بغدادی عرف بندگی شاہ کمال رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے خاندان سادات گجھڑا کے چشم و چراق وجد عالی قدوة السالقین حضرت سید کمال الدین بغدادی عرف بندگی شاہ کمال رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پرانوار ہمارے آبائی مکانات سے دکھن جانب دو سو میٹر کے فاصلے پر واقع آبائی قبرستان جو کی شاہی مسجد کے سہن سے متصل جنوب کی جانب میں ہے اس وسیع قبرستان میں صرف سادات کرام ہی آرام فرما ہے غیر سید کوئی بھی مدفون نہیں اس وقت آپ حضرات جد عالی حضرت سید کمال الدین اور بندگی شاہ کمال رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار مبارک کی زیارت سے فیضیاب ہو رہے ہیں آپ کے مزار پر نہیں گمبد اور نہیں مزین مقبرہ کی کوئی شکل جو اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ آپ اور آپ کے اولاد و اطہار شان و شوقت اور شہرت سے دور سادگی اور پوشیدگی کو پسند فرماتے تھے یہی ہمارے خاندان کا طورہ انتیاز رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جد عالی نے کبھی کسی کو مزین مقبرہ یا گمبد وغیرے تعمیر کرنے کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی اور بارہا خواب میں اس نیم کے درخت کو کاٹنے سے منع فرماتے رہے جو مزار سے ملا ہوا ہے قدرت السالکین حضرت سید کمال الدین بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ علم دین فقہ و حدیث اور علوم ظاہری و باطنی سے مزین ہو کر اپنے شہر کے حق اور والد گرامی حضرت سید شاہ عبدالغفور بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے تبلیغ دین کے مقصد سے ہندوستان کے سفر کے لئے نکل پڑے سب سے پہلے اپنے جدعالی پیروں کے پیر محبوب سبحانی حضرت سید محید دین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر اپنا مقصد بیان فرمایا اجازت اور دعائیں حاصل کی اس کے بعد ایران و افغانستان ہوتے ہوئے لاہور سے دہلی اور پھر دہلی سے آپ نے سفر کو جاری رکھا اور دوران سفر اولیاء اللہ کی مزارات پر حاضری ضرور دیتے اور بزرگان دین کی دعوتوں کو قبول فرماتے تھے مگر کہیں مستقل قیام نہیں فرمایا اور راستے میں بستیوں اور گاؤں سے دور رات گزارتے تاکہ کوئی غریب یا مسکین سمجھ کر صدقہ و خیرات کھانے یا پینے کی شکل میں پیش نہ کر سکے کیونکہ سید کے لئے صدقہ و خیرات لینا حرام ہے آپ نے اس چیز کو ہمیشہ ملحوظ رکھا اس طرح تنہا سفر کرتے ہوئے دکھی مصیبت زدہ کو دیکھتے تو رکھ جاتے اور اس کے لئے اللہ رب العزت سے دعا دعا خیر فرماتے اور آگے بڑھ جاتے آپ کی دعاوں سے لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں مگر ہمیشہ اپنی ولایت کو چھپاتے رہے آپ جب سفر تیہ کرتے ہوئے گجہڑا پہنچے تو اس وقت یہ ایک رجوارہ تھا جہاں پر راجہ بیسین نام کا راجہ راج کرتا تھا جو کی بڑا ہی سخت اور متشدد قسم کا ہندو راجبوت تھا اس نے اپنی چھوٹی سی سلطنت میں ابھی تک کسی مسلمان کو آباد ہونے نہیں دیا تھا جبکہ یہ دور شاہ جہاں شہاب الدین محمد خرم مغل سلطنت کے پاچھویں شہن شاہ کا تھا اس کے باوجود بھی راجہ بیسین مسلمان یعنی ترک سے بے حد نفرت کرتا تھا آپ نے راجہ کے محل کے سامنے جہاں پر شاہی مسجد موجود ہے متصل وہیں پر آپ نے مستقل قیام کی نیت سے اپنا بوریا بستر جمع دیا اور ذکر خداوندی میں مشغول ہو گئے یہ خبر آگ کی طرف پھیل گئی کہ محل کے سامنے ایک ترک آ گیا ہے راجہ کو معلوم ہوا تو اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس فقیر ترک سے کہہ دو کہ وہ یہاں سے کسی اور علاقے میں چلا جائے میرے علاقے کو چھوڑ دے مگر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے حکم سے یہاں آیا ہوں جس کی حکومت ساری کائنات پر ہے اور یہ علاقہ بھی اسی کا ہے لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانے والا کارندوں نے جب یہ جواب راجہ کو سنایا تو وہ بہت غضبناک ہوا اور سپاہیوں کو حکم دیا درویش فقیر کو اور زبدستی اٹھا کر ہمارے راجے سے باہر پھینک دیں چند سپاہی آئے اور آپ سے کہا بابا چلے جاؤ ورنہ ہم آپ کو جبرن اٹھا کر لے جائیں گے آپ نے فرمایا میں نہیں جانے والا تو سپاہیوں نے آپ کو اٹھانا چاہا مگر نہ اٹھا سکے یہ دیکھ کر وہاں موجود سارے سپاہی آپ کو پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگے مگر آپ زمین سے چھپکے رہے اور ٹس سے مسنہ ہوئے تاریخ میں آتا ہے کہ اس وقت سپاہیوں کی تعداد آٹھ تھی یہ دیکھ کر سپاہی تھر تھر کانپتے ہوئے راجہ کے پاس جا کر پورا ماجرہ بیان کیا تو راجہ نے خطرے کو بھاپ لیا اور اپنے سینہ پتی کو بلا کر حکم دیا کہ اے سینہ پتی اس فقیر کو زندہ اور مردہ یہاں سے نکال دو چاہے اس کے لیے پوری سینہ لگانی پڑے تو لگا دو یہ آدیش پا کر سینہ پتی اپنی سینہ کو لے کر آپ کی طرف بڑھا تو آپ نے وہیں سے میٹی اٹھائی اور اس پر کچھ دم کیا اور ان کی طرف پھینک دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راجہ ویسین کی سینہ دو گٹ میں بڑھ گئی اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی یہ جنگ دو دینوں تک چلتی رہی جس کا انجام یہ ہوا کہ راجہ کا بیٹا سینہ پتی اور بہت سارے سپاہی مارے گئے راجہ ویسین اور اس کے اہل خانہ اور درباریوں نے راہ فرار اختیار کی اور جان بچا کر بھاگ گئے پھر کیا تھا لوگ یہ زندہ کرامت دیکھ کر جوک در جوک آپ کے دست حق پرست پر کلمہ طیبہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام قبول کرتے گئے اور اس طرح گجہرہ میں اسلام کا پرچم لہرانی لگا وہ سپاہی جو مسلمان ہو گئے تھے حضرت نے سارا مال غنیمت ان میں تقسیم کر دیا اور محل کے خزانے غربہ میں اور رعایہ میں تقسیم کروا دیا اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا اور راجہ کے محل کو بھی اپنے لئے قبول نہ کیا بلکہ یہ کہہ کر مسمار کروا دیا کہ ایسے ظالم اور متقبر راجہ کی کوئی نشانی باقی نہ رہے میرے لئے یہ جھوپڑی ہی کافی ہے سب سے پہلے ایک راجپوت سپاہی کی بیوہ جو ایمان لائی وہ حاملہ تھی اس سے جب پچہ پیدا ہوا تو آپ نے اس کا نام فخر الدین رکھا اسی کے نام سے گجہڑا سے دکھن جانب ایک گاؤں فخر الدین پور آج بھی موجود ہے جس کی پوری راجپوت آبادی مسلمان ہو گئی تھی جو کی خان کہلانے لگے اسی طرح جو راجپوت مسلمان ہوئے وہ خان اور شیخ پتھان کہلائے آج بھی گجہڑا کے گرد و نواح میں خان اور شیخ کے کافی گاؤں آباد ہیں جیسے لہرہ فخر الدین پور بمہر اساؤر عمیلو چمڑی وغیرہ اور دوسری قومیں جے ہندو سے مسلمان ہوئیں جیسے جلاہے یعنی انساری کجڑے یعنی میوہ فروش دھنیا چوڑی فروش مہتر حجام فقیر یعنی شاہ وغیرہ آج بھی یہ تمام قومیں گجہڑا میں اور قرب جوار میں کے گاؤں میں آباد ہیں اس طرح گجہڑا اور قرب جوار میں جو کثیر تعداد میں مسلمان اور آل حق موجود ہیں یہ سب ہمارے جد عالی قدوة السالقین حضرت سید کمال الدین بغدادی اوف بندگی شاہ کمال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی برکت اور تبلغی مشن کا سمرہ ہے یہ آپ کا ایسا احسان عظیم ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا آپ نے جس طرح اپنی حیات ظاہری میں بھی ہر دکھی پریشان حال اور مسئبت زدہ کی پریشانیوں اور مسئبتوں کو اللہ کے حکم سے نجات دلائی اسی طرح آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی غم کے مارے مسئبت زدہ پریشان حال بیمار بے اولاد اپنی اپنی حاجتیں لے کر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ کی دعاوں سے اور نگاہ کرم سے بلا تفریق و ملت و مذہب مرادیں پاتے ہیں روتے روتے ہوئے آتے ہیں اور ہستے ہوئے جاتے ہیں مگر سلقہ چاہیے ماغنے کا در ولی سے کیا نہیں ملتا جو ماغنے کا طریقہ ہے اس طرح ماغو سچ بات یہ ہے کہ اگر ہم ان آقاؤں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنے کو فقیر سمجھ کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور دل کی گہرائیوں سے جو طلب کریں اس کے بعد اگر نہ ملے تو شکایت کر سکتے ہیں آپ کی ولایت کا ڈنکہ آج بھی بج رہا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی تا قیامت بجتا رہے گا ہمارا آبائی قبرستان ہے اور آپ کا مزار پور انوار بھی اسی آبائی قبرستان میں ہے یہ قبرستان جس پہ کی اور رنگزیب عالم گیر نے بانڈی وال یعنی احاطہ بنوایا تھا چونکہ زمانے کے ساتھ اس کی دیوانیں منحدیم ہو گئیں اور اس پہ جانور آتے اور بے حرمتی ہوتی تھی لہذا چند سال قبل پیر طریقت حضورت حضورت لہذا قادر چشتی مدازیل العالی جو ہمارے چچا ہیں آپ کے تعاون سے اور ہم آل خاندان کے تعاون سے اس باؤنڈی وال کی تعمیر ہوئی اور یہ تعمیر اسی بنیاد پر ہوئی جس کو کیاورنگزیب آلمگیر نے اپنے دور میں تعمیر کرائی تھی یہ شاہی مسجد جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سید محمد صالح رحمت اللہ تعالی جو کی حضرت سید کمال الدین بغدادی اور بندگی شاہ کمال رحمت اللہ تعالی کے بڑے صاحب زادے ہیں آپ بڑھ ہی نیک دل سادہ اللہ اور جید عالم دین اور بہت ہی بڑے فقیح گزرے ہیں آپ کو اورنگزیب آلمگیر نے پرحان پور میں قاضی القضات کے منصب پر فائز فرمایا اور خود اورنگزیب آلمگیر رحمت اللہ تعالی آپ کی زیارت کے لیے تین مرتبہ گجہڑا تشریف لا چکے ہیں چونکہ ان کو بزگان دین سے بڑی عقیدت تھی اس لیے اس لیے آپ نے آپ کی یاد میں گجہڑا میں شاہی مسجد تعمیر کرنے کا حکم سادی فرمایا اور انگزیب آلمگیر کے حکم سے گجہڑا کی شاہی مسجد کی بنیاد خود قاضی القضات حضرت سید محمد صالح رحمت اللہ علیہ نے رکھی جو کی مسجد کے صدر دروازے پر جو کتبہ ہے سنگ موسیٰ پہ یہ اس بات اور اس کی پوری تاریخ کو بیان کر رہا ہے اس طریقے سے حضرت سید محمد صالح رحمت اللہ علیہ نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی اور آپ نے وسیعت فرمائی کہ میرا مزار اس مسجد کے صدر دروازے کے سامنے اتر کی جانب ذینوں سے متصل بنائی جائے لوگوں نے کہا حضور آپ کے اہل خاندان تو اس آبائی قبرستان میں مدفون ہیں تو آپ باہر کیوں تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں پہ رہوں گا تو یہ دیکھتا رہوں گا کہ اس اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے کون کون لوگ آتے ہیں لہذا میری قبر یہیں بنائی جائے آج یہ آپ کا مزار پورا نوار مسجد کے سہن میں موجود ہے چونکہ اس مسجد کے سہن کی توسیع سن انیس سو بانبے کے بعد کرائی گئی جس کی وجہ سے یہ آپ کا مزار پورا نوار مسجد کے سہن میں آ گیا اور اس مسجد میں جمعہ اور عیدین کی نمازیں بھی ہوتی ہیں یہ اسی عریض سہن جو مسجد کا ہے اس میں عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں قاضی القزات حضرت سید محمد صالح رحمت اللہ علیہ ابن سید کمال الدین رضی اللہ تعالی عن کی مزار اقدس کی زیارت سے آپ حضرات مستفیض ہوں آپ بڑے ہی باکمال اور بڑے ہی سادہ مزاج ولی گزرے ہیں اور بڑے ہی مستاج عبود دعوات بھی تھے یہ ہمارا آبائی قبرستان جس میں کی بڑی ہی مائناز شخصیتیں آرام فرما ہیں پیرے طریقت قادری سعادی کا سعادی سانی کا لقب دیا تھا اور آپ کا یہ کتبہ مزار اقدس پہ جو لگا ہوا ہے بلدہ 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 فارسی سعادی سانی حضرت سید شاہ علماء شمس الحق صاحب قادری چشتی اشرفی آپ اپنے پوری عمر مبارک مبارک نوشابان المعظم سن تیرہ سو تیرانوے جری مطابق سن نائسو تیہتر عیسوی بروز جمع صبح سات بجے ہوا آپ نے اس دنیا کو خیر بات فرمایا اور اپنے مالی کے حقیقی سے جاملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ اسی آبائی قبرستان میں اب آپ کے والدِ گرامی یعنی حضرت علامہ سید شمس الحق صاحب اور حضرت علامہ الشاہ سید عبد الحق صاحب قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کے والدِ محترم کا یہ مزارِ مقدس جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں آپ کا نامِ نامی اسمِ گرامی سید گدہ حسین آپ اپنے وقت کے مجزوب گزرے ہیں سیراج سالکین حضور سید گدہ حسین مجزوب ابن سید تفضل حسین آپ کا وسائل مبارک سن تیرہ سو اٹھاون حجری میں ہوا آپ کے وسائل مبارک سے چند سال پیشتر آپ پر مجزوبیت تاریح ہوئی آپ بڑے جید عالم بھی تھے آپ کو بڑے کمالات حاصل تھے اور آپ کے والدِ محترم کی مزار مقدس یہ جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں زہدو العارفین حضور سید تفضل حسین ابن سید صاحب علی علیہ الرحمہ و رضوان آپ کا وسائل مبارک سن تیرہ سو چھالی سجری میں ہوا آپ اپنے وقت کے بڑے ہی باکمال حکیم بھی گزرے ہیں آپ کو استاذ الحکمہ کا شرف حاصل تھا آپ کا یہ تورہ انتیاز تھا کہ صبح مطلب پر جب آپ بیٹھتے تو سب سے پہلے جو مریض آتا جو نسخہ اس کو آپ دیتے وہی شام تک جتنے بھی پریشہ حال اور مریض آتے سب کو وہی نسخہ دیا جاتا اور اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعاؤں سے سبھی لوگ شفایاب ہوتے ایک مرتبہ کسی نے آپ کا امتحان لینا چاہا اور پہلے زمانے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی لیبرٹری وغیرہ نہیں تھی اور کوئی چکین وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو لوگ قارورہ لے کر آتے یعنی شیشی میں اس مریض کا پیشاب لاتے اور حکیم اس کو دیکھتے تو پہچان جاتے تھے کہ اس کو کیا مرض ہے لہٰذا آپ کو بھی آزمانے کے لیے ایک شخص قارورہ لے کر کے آیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا آپ نے دیکھا اور آپ نے بڑی سنجید کی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے لے کر کے جاؤ اور اس کو اس کی خوراک میں چینے کا اضافہ کر دو یہ ٹھیک ہو جائے گا وہ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا اور آپ کی قدموں پہ گر گیا آپ نے اسے اٹھایا وہ کہنے لگا حضور میں گھوڑے کا پیشاب لائیا تھا اور میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا بہر کیف آپ نے اسے دعاؤں سے نمازا اور اسے رخصت کیا آپ کا یہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ ہمارے خاندان کے اس وقت کے بچوں نے اسی چبوترے پہ وضو بناتے ہوئے دیکھا جہاں پہ آپ حیات ظاہری میں وضو بنایا کرتے تھے بچوں نے آپ کو دیکھا تو کہا دادا حضور آپ تو مر چکے ہیں آپ کا تو اندقال ہو گیا ہے آپ پھر کیسے یہاں وضو بنا رہے ہیں آپ نے کچھ نہ فرمایا اور وہاں سے روانہ ہو گئے اور جب آپ واپس ہونے لگے تو بچے پیچھے لگے اور آپ آپ اسی کوٹ پہ جہاں پہ آج یہ مندیر بنا ہوا ہے یہ راجہ ویسین کے محل کا ملبہ ہے اسی ٹیلے پر اس وقت مندیر نہیں تھا آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا مڑ کر کہ بچوں تم بہت زیادہ پریشان کرتے ہو اب میں نہیں آؤں گا آپ کا واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ نے وسیعت فرمای تھی کہ میرے قبر فلا جگہ بنائی جائے دیوار سے چند ہاتھ کے فاصلے پر آپ نے جس سے وسیعت فرمائی تھی جب آپ کا وسیعت ہوا تو وہ شخص اتفاق سے موجود نہیں تھا جہاں پہ لوگوں نے مناسب سمجھا وہاں پہ آپ کی قبر اس قبرستان میں بنا دی جب وہ شخص سفر سے لوٹا اور اس کو معلوم ہوا کہ حضور کا وسیعت ہو گیا ہے تو کی قبر کو دیکھا تو وہ قبر موجود ہے جہاں پہ آپ نے وسیعت فرمائی تھی لوگوں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کی وسیعت قائل میں تھا لوگوں نے کہ ہمیں کسی وسیعت قائل میں نہیں تھا ہم کو جہاں مناسب لگا ہم نے وہاں قبر بنا دی مگر لوگوں نے دیکھا بڑے ہی مستجاب دعوات آپ کے شخصیت بڑے ہی بائے کے بزرگ اور بائے کے حکیم تھے اللہ کی شان سے آپ کو بڑے سارے کمالات حاصل تھے اسی آبائی قبرستان میں آپ دیکھیں یہ ایک درخت ہے جس کا نام ہے ہمارے زبان میں کھیر کا درخت کہتے ہیں ایک پھل ہوتا ہے جو پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور منپھلی کے دانے سے لمبا ہوتا ہے یہ اس میں تین شاخ تھیں ایک شاخ تقریباً پچاس سال قبل توفانی آدھی میں گر گئی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پہ تین شاخ تھیں تین شاخ پہ تین طرقے پھلاتے تھے آج بھی دو شاخ موجود ہیں ایک شاخ پہ گول پھل پھلتا ہے اور دوسری شاخ پہ لمبا پھلاتا ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس اونچے درخت اور اتنے وسیع اور درخت پر بچے چڑھتے ہیں اور بارہا اس پر سے گر بھی جاتے ہیں مگر کسی کو کوئی چوٹ کا اثر نہیں ہوتا مگر اس کی خوبی یہ ہے کہ اس درخت کو بیچ نہیں سکتا اور اگر اللہ کے فضل سے کسی کو چوٹ کا اثر نہیں ہوتا اور وہ طائب ہوتا ہے اس طریقے سے اس درخت کے بھی بڑی خوبیاں ہیں بچے ہمیشہ ایٹا پتھر چلاتے ہیں اس پر مئی جون میں پھلاتے تک بیچ نہیں سکا ہمارے موری سے علی حضرت سید کمال الدین و بندگ شاہ کمال احمد علی کا مزار اقدس یہ مسجد کے اندر کا حصہ مزار اقدس حضرت شیخ سید محمد صالح ابن سید کمال الدین بغداد رحمت اللہ علی یہ وسیعہ عریض سہن اسی سہن میں عیدین کی نماز یں بھی ہوتی ہیں موسیقی یہ کتبہ درزمان شاہ علنگیر انکر فرور قضی رون قیدین محمد افضو از قیاس شد بنا از قید حرشی بے کرم جل متقی مسجدی قضم ریان جل مائد اعتباس حاملان عرش گفتم از کمال کی این گفتم از ابن کمال از این کمال حکشناس یعنی حاملان عرش اٹھانے والے پرشتوں نے پرشتے کہتے ہیں یہ کس کے کمال سے ہے تو گفتم میں نے کہا از ابن کمال یعنی حضرت صحیح کمال الدین وفند شاہ کمال رمض اللہ کے صحف زادے کے کمال سے یہ حقشناس کمال ہیں دیفات شانش بابیت اللہ میمان دا فضل ضرور عجش بابیت آسم کرد مساس سال تار خش چپر سیدم زیر اقل گف از محمد صالح مسجد حسن اساس یعنی جب ابجد حوض ہوتی کے حتاب سے اس کا صالح تار نقاب اہتر دس سن نان بھیجری میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی جس سن کے بنیاد حض سید محمد صالح رہن تار کے درست اقل سے رکھی گئی آپ کا مظاہر اقل یہاں پر ہے اور آپ یہاں پر آرام فرما رہی مسجد کے اندر کا یہ منظر اس کی دیوار ہے دیکھئے کتنی مسیح ریزہ کتنی موکی سبید آرام کتنی آرام موکی دیوار سبید کتنی عام سبید کتنی آرام 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 موسیقی موسیقی اور ممبر شریف کے سامنہیں موسیقی قدوے کی اذان بلکل ممبر شریف کے سامنہیں ہوتی ہے اس لیے کہ موسیقی اسی زمانے کا بنا ہوئے ہیں یہ محراف شریف اے اللہ اس دعوت کامل اور دا قیامت قائم ہونے والی تماز کے رب تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقاشی مقام وسیلہ اور بلند مقام عدد اور یہ پلاچٹر پیدے نہیں تھا اس کا پلاچٹر بعد میں کروایا گیا اور نقاشی کا خیال یہ رکھا گیا اسی طرح کے نقاشی جو اس وقت اس کے نقاشے موجود تھے اسی طرح کی نقاشی کرائی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برقرار رہیں اور اس کا مقصد قوت نہ ہونے پائے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برود اور سلام فیجا کرو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد یہ طاعت سے اگلہ سب کچھ بار میں لگائیں گے اور قاتل مرمت ہوئی اس پسٹر کی بہت بہت سیدہ ہو چکی تھی مگر الحمدللہ اللہ کا فقر ریسان ہے اس نے حضرت مولانا العالد سے اس شاید انہیں سلام صاحب اللہ سے اس پسٹر کو لیا اور ان کی قابشوں سے آج یہ گئے اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر آ رہی ہے اور اولاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس یادگار کو دیکھنے کیلئے دونوں سے یہاں آتے ہیں اور اس مجھد کی زب و زمت اور اس کے کمالات سے پیجیاں ہوتے ہیں بڑی بزرگی والا اسلام علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکہ